بڑی یعنی دکھ دیرے والی بات ہے کہ وہ جو چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے چھینی جا رہی ہیں جو لوگ جا رہے ہیں ہمیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی لیگل ہیں اور جا رہے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کا جو بھی پراپٹی ہے وہ وہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں مجھے یاد ہے میں لیبیا میں ایڈوائزر تھا انیس سو چہتر میں مجھے یاد ہے کہ قدافی صاحب اور انور سعداد کا ایک فیڈریشن کا پیکٹ ہوا تھا اس وقت صدر امیسر بیکڈ آؤٹ اور کنر قدافی ٹوک اڈسیان انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایڈیفٹنز کو ایکسپیل کر دیا جائے اور وہ اپنے مجھے یاد ہے کہ گاڑیوں میں اپنے اوپر بچارے فریج اور اسٹا کی چیزیں لے کے اور وہ لوگ لیبینز روتے تھے کہ یہ کیا فیصلہ اس ملک میں ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جو بیس یا تیس سال سے یا نصروں سے یا رہ رہے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے وہ ایک میں یعنی پاسنگ ریمارک اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سینڈ ایٹ فیض آلسو انیس سو چہتر میں میں خدا کے لیے حکومت اس میں بھی انشور کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے ہم سب اللہ کو جواب دے ہیں ان کی جو ان کی چیز کی ملکیت ہے ان کو اونڈیبل طریقے سے آپ اگر نکالیں بھی تو اونڈیبل طریقے سے نکالیں ان کو ایک قیدی کی طرح یا ایک یعنی برے طریقے سے بلکل صحیح سینٹیمنٹس ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں مسلمان بہن بھائی ہیں اور اگر ہم اس طرح کا اخلاق ان کے ساتھ کریں گے خدا نہ خاصتہ کسی بھی مشکل وقت آ سکتا ہے ہاں یہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ ان لیگل ایمیگرنٹس کو بھی آپ چھوڑ دیں یہ غیر مناسب ہے یہ اس طرح تو پھر ملک نہیں چل سکتے سسٹم نظام نہیں چل سکتا کیا ٹیکر حکومت ہو ریگلر حکومت ہو جو بھی ہو اگر آپ یہ کہیں گے جی بات چھوڑ دیں سب کچھ تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہے وہ بہت زیادہ ہمارے کئی ایریاز میں جنگل کے قانون کی طرح ہم کام کرنے کی عادی ہو چکی ہے تو یہ حکومت کو ان کا پراؤگرٹیو ہے ان کی ذمہ داری ہے اس حکومت کہ جی ان لیگل ایمیگرنٹس کو اگر یہ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بائزت ان کے ساتھ بقار کے ساتھ ان کو جو بھی کچھ پراؤپرٹیز ہے جو کچھ ہے وہ ان کو لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ ہمیں بڑا کلیر اس کا حکومت کو نوڈس لینا چاہیے اور ایک ویف آورڈ پلان دے دیں تو تین مہینے جیسے میں نے کہا بہت ٹائم ہوتا ہے جی تین مہینے میں ہم آدھی ضربے عذاب لڑ چکے تھے تو اس لیے آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو یہ حکومت اچھے کام کرے اس طرح کے کام ہیں تو اس میں سیکشن ٹو تھرٹی ٹو نہیں آتا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ایک وار اگنسٹ انی کنٹری رائیڈ نا کوئی ہم پر حملہ ہی کرتے دوسر ہم انتظار کریں گے کہ سیکشن دو سو پتیس رہے یہ ڈے ٹو ڈے کام کرتے رہے یہ اس طرح نہیں ہوتا جنابی چیئرمن یہ اسی وجہ سے دو سو پتیس سیکشن ایکشن ٹو ٹونٹی سیونٹین میں انہی دونوں ہاؤسز نے امنمنٹ کی ہے کیوں کی ہے کیونکہ آپ کا سینسز میں چار پانچ مہینے لگ رہے ہیں آپ کے دو سے تین مہینے الیکشن آئین دیتا ہے تو آپ کیا چھ سات مہینے کسی ملک کو فریزر پر رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں یہ نہیں ہوتا جی یہ اس طرح ملک نہیں چلتے اسی لیے پی ڈی ایم گورنمنٹ اور ہم نے مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ ریزرسنسی اس آنس میں کچھ پارٹیز کی ہم نے اس کو امنٹ کیا دیکھیں ہمیں مل کے راستے نکال لیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر یہ کر دیا بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل اور پھر پی تھری پبلک پارٹنرشپ اپنے گورنمنٹ کے جو لاؤ ہے اور اس کے علاوہ پرائیوٹیزیشن کے جو لاؤ اس میں جو ٹرانزیکشنز ہے یہ حکومت کر سکتی ہے تو کیا وہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بہت سات مہینے آپ بیٹھے رہے ہیں اور سات مہینے آپ بک کہیں گا جی جو آگ لگے آپ بیٹھے رہے ہیں اور سات مہینے آپ بک کہیں گا جی ضرب عزب کے ایکشن کے بعد رد الفساد ہوا ملک کے اندر اس کو کلین اپ کرنے کے لیے کیونکہ وہاں سے کئی لارج نمبر جو تھا وہ تو ایلیمنٹ ہوا لیکن کافی اسکیپ پرکیپ پاکستان کے اندر شہروں میں چلا گیا یہ تمام تفصیل جنابے بزیر داخلہ کے اپنی منسٹری میں موجود ہوگی اس کے لیے فیس ٹو آیا اور یہ سلسلہ قریبا تین سال سے زائد جاری رہا جنابے چیئر میں اور سو عرب سے زیادہ سلانہ ٹوٹل خرچہ اس پہ ہوتا رہا یہ آخر میں یہ جو فینسنگ کا جو پروگرم تھا وہ بھی اس کے آخر میں یہ تھا کہ اس کو پومننٹ روکنے کے لیے اربوں روپے اس کے لیے بھی درکار تھا اب یہ وہ سارا جو ہم نے اچیو کیا میں بڑی مازد کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں کے احساس کرنا چاہیے کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں تالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں کیوں کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کریمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے جنہوں نے درجن و دہشت گلدی کے واقعات کی تو ان کو چھڑو آئیں کیوں کیا یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے جنابے چیئرمن یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے اس کا سارا ایمپیٹ قوم کے عام آدمی کے اوپر ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے وہ اس کی قیمت اضا کرتا ہے اس کا کونسیکوینچل فنینشل ایمپیٹ ان کے اوپر آتا ہے ہم ٹیکشپیئر کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں کچھ ٹھیک کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ہنڈرڈ انڈیٹی ڈگری یوٹر لے لکھیں جنابے چیئرمن اس طرح کام میں چلے ریلیمنٹ لوگوں سے اور خاص کر وزیر داخلہ سے اور حکومت سے کہ کائنڈلی آپ کے ایک کلیر کٹ پروگرم بنا کے آپ اس ہاؤس میں چونکہ سوہی نیشنل سمبلی نہیں ہے آپ اس ہاؤس میں شیئر کریں یہ سب آپ کے کالیگز ہیں دونوں سائیڈ آف دی ہاؤس آپ سیکس این فکر سب سے پہلے دیں اور پچھلے پندرہ سال بیس سال کے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے مجھے تو پتہ ہے اور پھر یہ دوبارہ کیوں سپائک ہوئی ہے ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی ہم نے کون سی گلتیاں کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں میں نہیں پلینگ پالیٹکس اٹرال بھئی سچ ایک بگ مسٹیک اور اس میں کسی پلیٹیکل پارٹی کون بورڈ نہیں کیا گیا میرا خیال لگے اس میں گورنمنٹ کے اتحادی بھی شامل نہیں تھی کیا ایک ون مین یا دو چار بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گنانے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی اگر وہ غلطی کیا تو قوم سے اس کو معافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا ہمیں قابل میں دنیا کی فوٹو سیشن میں آ کے تو دن نہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم قابل میں طالبان سے ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو کیا جو وہاں ہے تیہ کر کے آئے بغیر اسمبلی کے پوچھے ہوئے بغیر سینٹ سے کچھ ڈسکس کی ہوئے بغیر قوم کو اعتماد میں لی ہوئے ہم نے وہ کئی سو جو ہارڈن کریمیلز تھے ٹیریس تھے ان کو چھوڑ دیا تو جناب اس طرح کام نہیں چلے گا لیٹس پی ٹوگیدر میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن کے ویوز کو انڈورس کرتا ہوں لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں ایک کلیر کٹ روڈ اپنانا ہوگا روڈ میپ اپنانا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریگلر حکومت کے آنے کا انتظار نہیں ہو سکتا تین مہین ہے لانگ لانگ ٹائم ہاو مینی مور انسیڈنٹس بل ٹیک پلیس خدا کے لیے دن رات اس کے اوپر بیٹھیں جیسے اے پی ایس کے بعد بیٹھے تھے مجھے یاد ہے کہ آٹھ دس دن بھی ڈیڈ نتنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ میربانی کر کے اس ہاؤس کے چاہے ان کیمرہ فیکس اور فگر شیئر کریں اور بتائے کہ یہ تاریخ ہے ہماری اس ٹاپک کے اوپر